بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آفتہ بیمند اور آپ کو ہادے ٹی وی میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین کل رات پورے پاکستان میں بجلی کا ایک طویل بریک ڈاؤن ہوا ناظرین اس طرح کے بریک ڈاؤن کو بلیک آؤٹ کہتے ہیں اور اس بلیک آؤٹ کی وجہ سے پاکستان کے بڑے شہروں جن میں اسلام آباد لاہور کراچی ملتان فیصل آباد سائی وال شیخ پورا اس طرح کے بڑے شہروں سمیت ایک سو چودہ شہروں میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ناظرین یہ جو بلیک آؤٹ ہے یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ بلیک آؤٹ کیا ہوتا ہے اور اس طرح کے فنی خرابی پورے سسٹم میں کیسے آتی ہے کس طرح سے پورا سسٹم جب وہ ایک ساتھ یک دم بیٹھ جاتا ہے اور پورے ملک میں بجلی چلی جاتی ہے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اسے شیئر بھی کیجئے گا ناظرین جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ جو بلیک آؤٹ ہوتا ہے یہ ایک فنی یا ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے پاکستان کے جتنے بھی پاور پلانٹ ہے چاہے وہ تھرمل ہیں یعنی فرنس آئل یا گیس سے چلنے والے ہیں چاہے وہ ہارڈریل ہیں یعنی پانی سے بجلی پیدا کرنے والے یونٹ ہیں چاہے وہ شمسی توانائی والے یعنی جاہے وہ سولر پاور پلانٹ ہیں ان تمام ایک جنریٹر سسٹم ہوتا ہے اور یہ جو جنریٹر ہوتے ہیں یہ پورے سسٹم میں جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سب کو ایک ہی رفتار سے سیم سپیڈ سے چلنا ہوتا ہے اگر ان جنریٹر میں سے کسی ایک جنریٹر میں بھی خرابی آ جائے تو وہ اپنے ایفیکٹ اپنے سے آگے والے جنریٹر پر ٹرانسپر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر اس کی فنکشننگ میں بھی پرابلم آتی ہے اس کی سپیڈ بھی کام ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنا برڈن اپنا بوجھ اپنے سے اگلے والے جنریٹر پر ٹرانسپر کرتا ہے اس طرح سے اس کے سسٹم میں بھی خرابی آتی ہے اس کی سپیڈ بھی خراب ہو جاتی ہے ناظرین جیسے کہ آپ کو پہلے بتائے کہ اس میں جتنے بھی جنریٹر ہوتے ہیں کام ہو جائے فرق پڑ جائے تو پورے سسٹم پر برڈن پڑتا ہے تو کل رات کو بھی سیم یہی چیز ہوئی ایک جیسے جنریٹر میں خرابی ہوئی جس کی وجہ سے وہ بند ہو گیا اس کی سپیڈ بہت کام ہو گئی اور اس نے اپنا بوجھ اپنے سے اگلے والے جنریٹر پر ڈالا پھر اس سے اگلے والے نے اس سے نیکسٹ والے پر اپنا بوجھ جیسے وہ ڈالا تو ناظرین اس طرح کے جو پرابلم ہوتی ہے یا جو جنریٹر آوٹ آف سیکرونائز ہو جاتی ہیں یعنی جب وہ خراب ہو جاتے ہیں پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں دوبارہ سے سیم سپیڈ پر لانے کے لیے تقریباً نو گھنٹے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے رات کو بارہ بجے جانے والے بجلی صبح نو بجے دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق لاہور، کراچی، اسلام آباد، سائی وال، شیخ پورا، ملتان اور اس طرح کے بڑے شہروں میں بجلی دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو چکی ہے اور اگلے دو سے تین گھنٹوں میں تقریباً پورے پاکستان میں بجلی دوبارہ سے بحال کر دی جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے بتایا کہ بجلی کا پورا سسٹم کس طرح سے بیٹھ جاتا ہے کس طرح سے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے یا بریک ڈاؤن آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ناظرین اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ جن لوگوں کو اس بلیک آؤٹ یا اس بجلی کے جب وہ طویل بریک ڈاؤن کی ریزن کا نہیں پتا فارڈ کا نہیں پتا تو وہ اس کو جان سکیں شکریہ اللہ حافظ